السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج و تاریخ تیرہ نومبر دوہزار بائیس بروز اتوار کو حالات حاضرہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے کافی عرصے کے بعد یارہ تاریخ کو یعنی پرسو میں ایک ویڈیو بنایا تھا کرنٹ افیر پر اور اس کے بعد امید تھی کہ روزانہ ویڈیو بناوں گا لیکن کل بارہ تاریخ کو سوسائٹی کی جانب سے العلم سوسائٹی کی جانب سے ایک پروگرام تھا اور اس میں ایک گیسٹ کو میں گیسٹ لیکچرار کو بولایا تھا تو ان کا ایک ہلدی گفتگو ہوئی اسلامی برودرہوڈ پہ تو اس میں میں بیزی تھا جس کے وجہ سے کل میں ویڈیو نہیں بنا بایا اور آج تیرہ تاریخ کو پاکستان اور انگلینڈ کا فائنل میش تھا تو میں سوچا کہ اس کو دیکھنے کے بعد ہی اس نیوز کو بھی کور کر لوں اور اس کے بعد میں ویڈیو بناوں اس لئے آج لیٹ نائٹ ویڈیو بنا رہا ہوں تو وہ جو لیکچر ہوا تھا برودرہوڈ پہ میرے ایک دوست ہیں مولانا عبدالستطار ندوی صاحب تو ان کے ایک گھنٹے گفتگو ہے تو اس کو میں ریکارڈ کر لیا ہوں اور اس ویڈیو کے بعد اس ویڈیو کو میں انشاءاللہ شیئر کروں گا اس کو بھی سنیں بہت ہی یوسفل آپ لوگوں کے لئے رہے گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں میچ کے بارے میں کہ تیس سال کے بعد ہسٹری ریپیٹ ہوئی لیکن ایکزیکٹ ہسٹری ریپیٹ ہوتے ہوتے رہ گئی وہ ہسٹری کیا تھی کہ اسٹریلیا کے میل بورن اسٹریڈیم میں انیسا بانوے میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ہی ون ڈے ففٹی آور کا ورلڈ کپ کا فائنل ہوا تھا جس میں عمران خان کیپٹن تھے اور ان کے کیپٹنشپ میں پاکستان ورلڈ کپ جیتا تھا اب لگ رہا تھا کہ یہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کا میچ بھی پاکستان جی جائے گا بابر آزم کی قیادت میں لیکن ایسا نہیں ہو سکا لیکن لوگ جتنے بھی کرکر کے شائقین تھے وہ اندیشے میں تھے کیونکہ ویدر کی جہاں فورکاسٹنگ ہو رہے تھے کہ ایٹی تھری پرسنٹ چانسز ہے کہ بارش ہو جائے تو وہ بارش نہیں ہوئی اور جتنے لوگ جہاں گئے تھے دیکھنے کے لیے میچ یاد دیکھنا چاہ رہے تھے ٹی وی وغیرہ میں تو ان کو پورا میچ دیکھنے کا موقع ملا اور پھر یہ ون سائیڈڈ مقابلہ نہیں ہوا گرچہ پاکستان کی ہار ہوئی انگلینڈ کی جیت ہوئی لیکن یہ کافی ٹف مقابلہ دلچسپ مقابلہ تھا یعنی دوسری ایننگ میں بازی پلٹتے ہوئے بھی نظر آئی یعنی پوری میچ میں تو انگلینڈ ہی شروع سے ہاوی رہا لیکن ایک ٹیم ایسا آیا کہ لگا کے پاکستان کی طرف میچ ٹن ہو رہا لیکن شاہین آفریدی جو مین بولر تھا سمجھے پاکستان کا وہ انجوڑ ہو گیا اور وہ اپنا سپل پورا نہیں کر پایا جس کے وجہ سے انگلینڈ کے بیٹسمن کے لیے میچ نکالنا آسان ہو گیا تو یہ سمجھے کے ایک رودات تھی میچ کی تو میں سوچا کہ شیئر کر دوں اس کے بعد اب آتے ہیں کافی عرصے سے ہم بات نہیں کیے ہیں تو تھوڑا تھوڑا دھیرے دھیرے جہاں ڈیولپ کریں گے بات کو یہ نومبر کا مہینہ سمجھے کے سممیٹ کا مہینہ ہے اب بات قسمت دی تھی کہ میں گھر چلا گیا میں پہ کافی اس پہ تفصیل سے روشنی ڈالتا چھے نومبر سے ہی سممیٹ شروع ہو گیا تو سب سے پہلی سممیٹ جو شروع ہوئی وہ سب سے بڑی سممیٹ ہے اور وہ ہے سمجھے کے مصر میں مصر میں کلائمٹ چینج کے لیے یونائٹڈ نیشن کے ذریعے سے ایک کانفرنس ہے جس کو نام دیا جاتا ہے کانفرنس آف پارٹیز پارٹیز مراد ملک ممالک ہے اب یونائٹڈ نیشن میں جتنے ممالک ہیں سمجھے سمجھے کے شامل لیتے ہیں لیکن یقینی بات ہے کہ اتنے بڑے سممیٹ میں بڑے بڑے ممالکی کے جہے طرف سے اہمیت رہتی ہے اور اس میں ہر ممالک آ کر کے اپنا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کلائمٹ چینج کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں گے کیا کیا کام کریں گے یعنی کاربان وغیرے کو کتنا کم کریں گے انڈیا نے پچھلے سال کاب ٹونٹی سکس میں جو یوکے میں ہوا تھا اس میں کہا تھا کہ دوہزار ستر تک جو ہے ہم کاربان فری کر دیں گے کسی نے کہا دوہزار پچاس تھا کسی نے دوہزار ساٹھ تک تو یہ کلائمٹ چینج والے جو ایکٹیویٹسٹ جاتے ہیں وہ سارے لوگ دماؤ ڈالتے ہیں اور پھر ان ممالک پر پریشہ ڈالتے ہیں کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ کیجئے ورنہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں وہ سب ڈوب جائیں گے اور پھر جو موسموں کی تبدیلی ہے اچانا یہ سب کلائمٹ چینج کو جیسے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس پر سیریس نوٹس لیجئے ورنہ دنیا تباہ ہو جائے گی تو یہ سمجھے کہ کاب ٹونٹی سیون مصر میں یہ ہو رہا ہے اور یہ چھے نوومبر سے لے کر کے اٹھارہ نوومبر تک ہے تو اس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہوئے تو اب یہ چلی رہا ہے کہ اب ایشیا میں کافی سمجھ شروع ہو گیا تین سمجھ بڑے بڑے ہیں اب اس سے پہلے ایک اور سمجھ ہو گئی ہے لیکن چھوٹے ہیں لیکن اس کو میڈیا نے اتنا کور نہیں کیا لیکن میں اس کو کور کر رہا تھا تو وہ سمجھ تھے ترکی کے ذریعے سے یعنی میں لیڈر ترکی تھے وہ کون سے سمجھ تھی اورگنائزیشن آف ٹرکی سٹیٹس یہ دو ہزار نو میں قائم ہوئی تھی یہ چار ممالک مل کر کے قائم کیے تھے ترکی، کزاکستان، کرگستان، آزربائیجان یہ چار ممالک مل کر کے یہ کہے کہ جو لوگ ترک قوم ہیں اور ایک لینگویج بولتے ہیں اور ایک کلچر رکھتے ہیں اور ایک ہسٹریوریکل بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں ان تمام ممالک کے اپنی کونسیل ہونی چاہیے تو کہاں بہت اچھی بات ہے یونیٹی میں ہی فائدہ ہے جیسے یورپن یونین والے سب یونیٹی بنائے ہوئے ہیں تو فائدہ اٹھاتے ہیں پھر اس میں بعد میں دوہزار اٹھارہ میں سمجھے کہ ازبیکستان بھی آگیا تو یہ پانچ ممالک ہو گئے ترکی، کزاکستان، کرگستان، آزربائیجان اور ازبیکستان ادو آفزرور اسٹریٹس تھے وہ کون کون سے ترکیمانستان اور پھر ہنگری اب اس بار ترکیمانستان بھی خواہش ظاہر کیا کہ ہم بھی اس کے فل میمبر بننا چاہتے ہیں تو سمجھیں کہ اب چھے کنٹی ہو گئی ترکی، کزاکستان، کرگستان، ازبیکستان ترکیمانستان اور آزربائیجان اب ہنگری کو دیکھیں کہ وہ کب گلچسپی ظاہر کرتا ہے اور کب اس کا اور ایک کنٹی کو اس بار ابزرور اسٹریٹس دیا گیا ہے وہ ہے سائپرس، نورڈن سائپرس سائپرس دو حصے میں بٹا ہوا ہے آدھا سائپرس پہ گریس کا انفلوینس ہے اور آدھا سائپرس پہ ترکی کا انفلوینس ہے تو نورڈن سائپرس جو ہے اس کو ترکی جو ہے الگ ملک مانتا ہے لیکن بیشتر ممالک نہیں مانتے ہیں تو اس کو بھی سمجھے کہ ابزرور اسٹریٹس دیا گیا ابزرور اسٹریٹس والے سمجھے کہ ہنگری ہے آئیے ہنگری کا پرائیم میریسٹر وکٹر اوربان بھی اس میں شامل ہوا تھا یہ کتنے تاریخ کو یہ سمیٹ ہوئی تھے یہ گیارہ نومبر کو اور یہ کہاں پہ ہوئی تھی اس بار تو یہ ازبکستان کے شہر سمرکند میں شنگائی کوپریشن بھی اس بار سمرکند میں ہوا تھا جو تاریخی شہر ہے اور یہ سمجھے کہ اورگنائزیشن آف ٹرکی کے سٹیٹ کبھی ہوا ہے یہ پہلے کانسل تھی اب اس کو اورگنائزیشن بنا دیا گیا ہے تو سمجھے کہ انٹر گورنمنٹل اورگنائزیشن ہے اور اب جا کر کے اس کی بڑی اہمیت بڑھ گئی ہے کیونکہ یہ اب ایک یونیٹی بنتے جا رہے ہیں اور سمجھے کہ یونیٹی کے ساتھ جو ہے اس میں لیڈر جو ہے وہ ترکی ہی رہے گا اب کیا ہوا ہے کہ رشیا اور یوکرین کی جو جنگ ہوئی ہے تو اس میں گیس کا پرولم آیا ہے اب گیس کے پرولم کے سولوشن کے لیے یورپ الٹرنیٹ کی تلاش میں ہیں اب الٹرنیٹ میں یا تو اب افریقہ میں ہیں گیس الڈیریا میں نائجر میں نائجریا وغیرے میں یا پھر ادھر ہیں اسرائیل کے پاس ہے یا پھر آزرباجان کے پاس ہے کذاکستان کے پاس ہے ترکیمانستان کے پاس ہے تو اب ترکی چاہتا ہے کہ بھائے ہم کو ناراض کر کے تم ان سب سے جہاں معایدہ نہیں کر سکتے تو اس لحاظ سے یہ ترکی کے لیے وین وین سیچویشن ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو لے کے چلیں گے تو آپ کے بھی یہیں سے بھی جو بھی پائی پلان جانا ہے یہیں سے جانا ہوں گا اور پھر نیگوشیشن کرنے میں تیب اردگان کو تھوڑی سے تقویت مل جائے گی تو ایک تو یہ اس کی جہاں اسے سمیٹ کی اہمیت بڑھ گئے دوسرا ہے چائنہ جہاں یہ ایکسپورٹنگ کنٹیز ہے اور چائنہ کو نئی مارکٹ چاہیے اور ہیلدی اور ویلدی مارکٹ چاہیے اور ویلدی مارکٹ جائے دنیا میں وہ یورپ ہے تو چائنہ چاہتا ہے کہ سامان ہم بھیجیں یورپ تو یہ اسی روٹ کے ذریعے ہی سے جانا ہے تو اب بیچ میں یہ کنٹیز ہے تو چائنہ چاہتا ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کے ذریعے سے یہاں سے روٹ نکالے تو بیچ میں یہ پڑھ جاتا ہے چائنہ کے لئے بھی یہ علاقہ اہم ہے اور پھر یورپ کے لئے اب گیس کے لئے ڈبل اہم ہو گیا ہے انڈیا بھی چاہتا ہے کہ ہمارکٹ ایکسس رہے سنٹرل ایشیا کی تو اس لحاظ سے یہ کافی اہمیت ہے اور اس میں وین وین سیچویشن جو ہے وہ ترکی کا ہے اب ترکی میں آج ایک بڑا حاصل سا پیش آ گیا سمجھے کہ ایک دو گھنٹہ پہلے کی خبر ہے کہ استمبول میں یہ جباس فورس کے دونوں طرف جو شہر ہے استمبول جس کا پرانا نام قسطنطنیہ تھا اور ترکی کی راجدانی تنکارہ ہے لیکن اس کا پرانا قدیم شہر جو ہے استمبول یہاں پر ایک گلی میں بلاسٹ ہو گیا اسوسائیڈ پلاسٹ جس میں چار لوگوں کی موت کی خبر ہے اور سمجھے کہ چالیس پچاس لوگ زخمی ہو گئے ہیں اب اس کے بارے میں مزید تفصیلات آئیں گی تو یہ ایک ایک گوڈ نیوز تھی اس کے لیے ایک بیڈ نیوز اب ادھر آتے ہیں ہم لوگ کوپ ٹونٹی سیون کی بات ہو گئے کہ ایجپٹ میں چلنا اس پہ اور بھی مزید باتیں آئیں گے اور جب وہ سمجھے کہ پوری باتیں کھل کر کے آئیں گی کہ وہاں پہ کیا فیصلہ ہوا نہیں ہوا وہ سمجھے کہ اٹھارہ نومبر کو آئے گا کبھی باتیں چلنے ہوں گے اپنا گفتو شنید کر رہے ہوں گے یہاں پر ابھی تین سممیٹ ہونی ہے یہ سمجھے کہ اسٹ ایشیا کے جا علاقہ ہے ایک سممیٹ ہونی ہے سمجھے کہ ایشیاں کنٹریز کی اور ایک سممیٹ ہونی ہے یہاں پر جی ٹونٹیز کی اور ایک سممیٹ ہونی ہے ایشیا پیسیفک ایکنومک کوپریشن کی اور پھر ایشیاں میں ایک چھوٹی سے سممیٹ پھر ہونی ہے وہ ایسٹ ایشیا سممیٹ میں چاروں کو تھوڑا سا تفصیل سے بتا رہتا ہوں کہ یہ دیکھیں ایشیاں سممیٹ جو تھے وہ دس تاریخ سے شروع ہوئی اور آج تیرہ تاریخ ہے سنڈے تو آج اس کا آخری دن تھا یہ ختم ہو گیا ایشیاں جو ہے یہ سمجھے کہ انیس سٹھ سٹھی میں قائم ہوئی تھی اور اس میں دس ممالک ہیں اور دسوں ممالک کون سے ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی اسی لئے اس کو آسیان بولتے ہیں ایسی ایشیاں آف ساؤتھ ایسٹ ایشیاں نیشن تو ایسے تو ساؤتھ ایسٹ ایشیاں نیشن میں گیارہ کنٹریز آتے ہیں اس تیمور بھی لگا لے ہیں لیکن اس تیمور تو بعد میں بنا ہے پہلے جگہ وہ اس تیمور جو ہے سمجھے کہ انڈونیشیا سے نکل کے بنا ہے تو پرانا جو ہے وہ دسی ممالک تھے تو دس ممالک پر مشتمل یہ ایک جو ہے ارگنائزیشن ہے انٹل گورنمنٹل ریجنل ارگنائزیشن ہے ایک ہی ریجن کے سب لوگ ہیں تو وہ کون سے ہیں میانمار، تھائیلینڈ، کمبوڈیا، لاوز، ویتنام یہ پانچ ایتر ہو گئے تو ملیشیا، انڈونیشیا، سنگاپور، برونائی اور فلیپینز تو یہ دسو ممالک مل کر کے اپنا ایک ارگنائزیشن بنائے ہوئے ہیں آف ساؤتھ ایشٹ ایشیا نیشن اب یہ لوگ کام کر رہے تھے اب آپ جانتے ہیں کہ ملیشیا میں ایک بہترین پرائم منشٹر جو ہے اس کو معاید اس کا نام تھا مہاتیر محمد کافی جینیس پولٹیشن تھا، کافی لمبے عرصے تک ان کو موقع مل ہے تو وہ دیکھے کہ یہ دس ممالک سے جو ہے بہت کامیابی سے ہم لوگ جو ہے ارگنائزیشن چلاتے ہیں اس کا فائدہ بھی ملتا ہے اب یہ دیکھیں اس کا اگزامپل میں بتا رہا ہوں کہ یہ میانمار ہے میانمار میں آپ جانتے ہیں کہ دو ہزار اکیس میں تختہ پلٹ ہو گیا آنگ سانگ سوکی کی گورنمنٹ کو پلٹ دیا گیا فوجی بغاوت ہو گئی تو آپ دیکھیں کہ میانمار کے خلاف یہ سارے نوہ ممالک احتجاج کرنے لگے اب وہاں کے جو فوجی کی عادت ہے وہ چاہتا ہے کہ سمیٹ میں آئیں اس بار جو سمیٹ ہو رہی ہے وہ کمبوڈیا کے راجبھانی فونم فون میں ہو رہی ہے لیکن سب لوگوں نے بائیکارٹ کر دیا اس فوجی کو کہ تم نہیں آسکتے ٹھیک ہے تمہارے نمائندے آئیں گے اور تمہارے اوپر ہی بات ہوگی کہ تم کب جہاں سیویلین کو گورنمنٹ ہوالے کرتے ہو تو اس لحاظ سے یہ لوگ پریشر بھی بناتے ہیں سر جہاں مطلب تجارتی کا معاملہ نہیں ہے اسٹیبلیٹی کا بھی معاملہ ہے جسٹس کا بھی معاملہ ہے اب مہاتیر محمد نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ دس ممالک ہیں لیکن اب یہ دس ممالک مل کر کے آگے بھی تو دوسرے سے تجارتی تعلقات قائم کریں گے تب تو اور زیادہ ترقی ہوگی دوسرے جگہ کے ممالک بھی تو یہاں پر انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے تب تو ہمارے فلورش ہوگی تو اب کیا کیا جائیں تو اس نے کہا کہ دوہزار پانچ میں ایک اور جہاں سمیٹ قائم کی گئی اس کا نام جا گیا ایسٹ ایشیا سمیٹ اب اس میں کیا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایسٹ ایشیا سمیٹ سے پہلے یہ لوگ آسیان اپنی سمیٹ کر لیتے ہیں یعنی دس سے لے کر کے بارہ تک یا گیارہ تک یہ لوگ پہلے دس ممالک کے سمیٹ ہو گئی اب اس کے بعد جہاں تیرہ تاریخ کو یا بارہ تاریخ کو ایسٹ ایشیا سمیٹ اس میں سمجھے کہ اٹھارہ ممالک ہو جاتے ہیں یعنی آسیان میں دس اور پلس آٹھ تو دو ہزار پانچ میں تو سمجھے کہ چھے ممالک کو شامل کیا گیا تھا تو وہ تین جوڑے ہیں تو چھے ہو جاتے ہیں یاد رکھنا آسان رہے گا ایک ہے ساؤتھ کوریا جاپان یہ ادھر سے آ گیا ایک انڈیا چائنا تو یہ دو جوڑا ہو گیا اور تیسرا ہے اسٹریلیا نیوزیلینڈ تو تین دنی چھے ہو گیا دو ہزار پانچ میں تو اب یہ اس کو سمجھے کہ آسیان پلس ماننے لگے تو اس کو بڑا ہو گیا دو ہزار گیارہ میں دو بڑے ممالک کو اور جوڑا گیا اس کو جوڑا گیا کس کو امریکہ کو اور رشیہ کو تو چھے دو آٹھ ہو گئے تو آٹھ وہ ممالک ہو گئے اور دس یہ ممالک ہو گئے اٹھارہ ممالک مل کر کے یہ سمیٹ ہر سال بلاتے ہیں اور اپنے پرولم کو سول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سمجھے کہ سمیٹ اب یہ اتنے بڑی سمیٹ تھے کہ سمجھے کہ جو بائیڈن اس میں آیا ہے جو بائیڈن تو سمجھے کہ تقریف کرتے کرتے سو بھی گیا تھا انڈیا کے طرح سے سمجھے کہ یہاں کا وائس پریسیڈنٹ کیا تھا چائنہ کے طرح سے سمجھے کہ اس میں وہاں کا پرائی منسٹر آیا تھا جاپان کا پرائی منسٹر خدا آیا تھا فومیو کشیدہ اور ساؤنڈ کوریا کا پرائی منسٹر جہاں یون سکیول آیا تھا اور اسٹریلیا کا پرائی منسٹر تھنی البینیزی آیا تھا تو یہ سب یہاں پر جمع ہوئے تھے اور رشیہ سے وہاں کا وائس پر یہ فورن منسٹر سرگی لیورو آیا تھا تو اس طرح سے یہاں پر سمیٹ ہوئی آج اختتام ہوئی اور آج سب لوگ پھر یہاں سے یہ سمجھے کمبوڈیا سے اب یہ انڈونیشیا سب آ گئے ہیں انڈونیشیا میں کسی لئے آئے ہیں اب یہاں پر جو جیس ٹونٹی کی میٹنگ ہونے والی ہیں پندرہ اور سولہ نومبر کو اس کے لئے آئے ہیں تو یہ بالی میں ہونے والا ہے انڈونیشیا کے ایک علاقہ ہے بالی تو یہاں پر یہ ہونا ہے تو جو بائیڈن بھی اب یہ بالی میں آ گئے ہیں اور دوسرے بھی جو ذمہ دار ہیں اب اس میں تو جی ٹونٹی میں انیس ممالک ہیں اور یورپین یونین یورپین یونین میں بھی سبتائیس ممالک ہیں تو یہ ایک بہت بڑی گیدرنگ رہتی ہے اب اس میں یہ تھا کہ رشیہ کے پریسیڈنڈ ورادی میر سیلنس پوتین آنے والا ہے لیکن اس نے کہا نہیں نہیں آئیں گے اب اس کی وجہ کیا ہے پہلے تو بات چل لیتی کہ آئیں گے اور انڈونیشیا جو ہوسٹ کنٹری ہے اس کا صدر جو کو ویڈیو نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ نہیں آ رہے ہیں تو ویڈیو لنک کے ذریعے ہی تقریر کر دیجئے اس نے کہا نہیں ہماری نمائنگ دگی ہمارا فورن منشٹر کرے گا سرگی لیورو اب اس کی وجہ کیا ہے تو تھوڑے سے بھی آپ گوھر کریں گے تو پتا چل جائے گا کہ خرسون میں ابھی بہت شرمناک شکست ہوئی ہے رشیہ کی یعنی بینہ لڑے ڈر سے میتان خالی کرنا پڑا ہے خرسون بیجن کا تو اس کے وجہ سے جو جیتی ہوئی ٹیم رہتی ہے وہ سینہ تان کر کے کسی محفل میں جاتے ہیں اب جو ہاری ہوئی ہے وہ تو کیا سر شفانے کے بس موقع ملے تو پوتین جو ہے وہ ابھی کیا چہرہ لے کر آئے گا اسے لہا سے کہا کہ بھائی تمہیں چلے جا تو بالی میں آپ دیکھیں کہ مین ٹاپک سمجھے کہ یہ رشیہ یکرین ہی چھایا رہے گا اور جیسے بھی باتیں ہوں گے پندرہ سولہ کو تو اس میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے اس میں ایک جو بڑی بات ہے کہ چائنہ کے پریسیڈنٹ شی جنپنگ اور جو بائیڈن امریکہ کے پریسیڈنٹ جو بائیڈن کے ون ٹو ون فیس ٹو فیس ملاقاتیں ہونی ہیں اور جو بائیڈن نے کہا ہے کہ چائنہ جو ہے وہ ہمارا کمپیٹیٹر ہے کانفلکٹ ہم نہیں چاہتے کمپیٹیشن چاہتے ہیں یعنی جگ ظاہر ہے کہ ہمارے اس کی دشمنی ہیں لیکن لوگ اس کو دشمنی نہ سمجھے کانفلکٹ نہ سمجھے ہماری کمپیٹیشن ہے کمپیٹیشن سے مراد کیا ہے کہ وہ دنیا کے سپر پاور ہم ہیں اور وہ چاہتا کہ ہم اس کو ریپلیس کر کے بنیں تو یہ اس نے میسیج دیا ہے آپ دیکھیں شریف جنپنگاوس کی ملاقات کل ہونے والی ہیں منڈے کو تو یہ سمجھے کہ تین ہو گیا آسیان کنٹی کے سممیٹ دس کی پھر آسیان پلس ایسیا آسیان سممیٹ جو دس اور آٹھ اٹھارہ کی ہے اور پھر جی ٹونٹی کے پندرہ سولہ کے ہونے والی ہیں اور ایک ہے ایسیا پیسیفک ایکنومک کوپریشن اس میں اکیس ممالک ہے تو اس میں سمجھے پانچ چھے تو امریکہ کے ہیں نورتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ دونوں کے یعنی اس میں کینیڈا بھی ہے اس میں یو ایس اے بھی ہے اس میں میکسیکو بھی ہے اس میں پیرو بھی ہے اس میں چیلی بھی ہے اور پھر ادھر سمجھے کہ یہ دس ہیں اور پھر اسٹریلیا ہے اور پھر پپوہ نگینی وغیرہ ہے تو یہ کل ملاکہ اٹھارہ ہیں تو ان کی بھی سممیٹ ہونے والی ہیں اور اٹھارہ نومبر کو اس کی ختم ہوگی تو یہ سمجھے کہ یہ پورا ہفتہ یہ سمیٹھی کا جہاں ہفتہ ہے تو جو بھی معاملات کھل کر آئیں گے تو میں انشاءاللہ آپ سے ضرور شیئر کروں گا اب ایک نیا ڈیولپمنٹ جو میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل میں ایک نومبر کو الیکشن ہوا اور اس کے بعد جہاں گنتی شروع ہوئی تو بنجامین نتنیاہو کو سمجھے کہ زیادہ سٹو ملے ہیں اس کی پارٹی کیوں اور آج جو ہے آفیشیل وہاں کے جو پریسیڈنٹ ہے آئیزیک ہرزوگ اس نے بنجامین نتنیاہو کو کہا ہے کہ ہم آپ کو چانس دیتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ فارم کیجئے گورنمنٹ فارم کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہاں کی جو کینیسٹ یعنی پارلیمنٹ ہے اس میں ایک سب بیس سٹ ہے تو ایک سب بیس سٹ میں سے آپ کو سمجھے کہ ایک سٹ سٹ جو ہے ثابت کرنا ہے تو اس کی پارٹی کو ایک سٹ سٹ تو نہیں ملی ہے اب یہ ہے کہ آپ سب سے بڑی پارٹی بن کر کہا ہے تو آپ الائنس وغیرہ بنا کر کے ایک سٹ ثابت کر دیجئے تو آپ کو گورنمنٹ مانے کا موقع مل جائے گا تو اسرائیل کی تاریخ میں سب سے زیادہ لمبے عرصت تک پرائم منشٹر رہنے والا آدمی جو ہے وہ نتنیاہی ہوئی ہے بارہ سال سے سمجھے تھا وہ تو ایک سال کے لیے نفتالی بینٹ یائر لاپیڈ وغیرہ مل کر کے آٹھ پارٹیاں مل کر کے جو ہے نتنیاہو کو کسی طرح باہر کیا تھا اور اس پر کرپشن وغیرہ کے بھی چارجز ہیں تو اس کو اٹھائیس روز کا موقع ملے گا کہ اٹھائیس روز تک آپ کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ آپ کسی طرح کوالیشن وغیرہ بنا کر کے میجورٹی ثابت کر دیجئے تو اب یہ چانس ہے میجورٹ آ تھا تو 65 سٹ آرام سے اس کو کوالیشن بنا کر آ رہے تھے تو اس کی گورنمنٹ بن جائے گی اب پھر کوئی نکل جائے کوالیشن سے پھر ٹوٹ جائے تو یہ سمجھے کہ 2019 سے لے کر کے 2022 تک یہ پانچویں الیکشن ہے انہوں کا تو وہاں کوالیشن ٹوٹی رہتی ہے بنتی رہتی ہے تو وہ کوئی تاجب والی بات نہیں ہے بکیہ اور بھی حالات نارمل ہیں پاکستان میں جو معاملات ہیں تو پاکستان میں تو ہر لمحہ ہی نئے نئے انکشافات ہوتے رہتے ہیں یہ وہ تو اس پر کچھ دنوں کے بعد تفصیل سے بات کریں گے کیونکہ اس کے لئے کافی دقت نظر سے مطالع کی ضرورت ہے اور آرمی چیف کا تیناتی اگر مسئلہ حل ہو جائے کہ جنرل کمر باجوہ جائیں گے رہیں گے کیا کریں گے تو ہی معاملہ کھل کر کے سامنے آئے گا اب نواز شریف کے بارے میں بھی بات آ رہی ہے کہ دسمبر کو واپس آ رہا ہے تو آپ دیکھیں تو وہاں کا تو معاملہ کافی ہر لمحہ ہی بدلتا رہتا ہے اور بہت زیادہ اگر کلوز واش نہیں رکھے ہیں آپ تو پھر آپ تو بہت پیچھے چلے جائیں گے وہاں کے جیو پولٹک سمجھنے میں تو اس پر نظر رکھیں گے اور کبھی ایک مردواج ہے ہیلدی گفتہ کو کر لیں گے تو آج کے لئے اتنا کافی ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے